دوسرے کی اولاد گود لینا ایک نیکی کا کام یہودی تو نہیں لیکن عیسائی خاص طور پر اور دوسری سرکاری تنظیمیں لاوارز بچوں کو گود لے کر مشرق بنا رہی ہم کسی کے بچے کو گود لیں اللہ والا بنانے کے لیے مومن بنانے کے لیے اچھی بات ہے اچھا قدم دوسری بات ہماری نیت درست ہو میں صرف مومن بنانے کے لیے دین کا خادم بنانے کے لیے گود لیا ہوں میری جائدات کا محافظ بننا میرے کوئی بڑھاپے میں سہارا بننا یہ سب بات کی باتیں پہلا دین کا خادم بننا تیسری بات میں گود لینے کی وجہ سے حقیقی باپ نہیں بن جاتا حقیقی باپ وہی ہے جو اس کا ولادت کا ذریعہ بنا اس کی حقیقی ماں وہی ہے جس نے اس کو جرہ قرآن نے کہا اب یہاں پر ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر میں اس کا حقیقی باپ بتا دوں گا تو وہ چلے جائے گا حقیقی ماں بتا دوں گا تو وہ چلے جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگریمنٹ ہوا ہے وعدہ ہوا ہے کہ پرورش ہم کریں گے ہماری زیرے کفالت رہے گا اور ہمارے مشورے سے یہ بچہ چلے گا تو اس وجہ سے ہمیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے حقیقی باپ بھی اس کو بتا دیا جائے اور حقیقی باپ بھی کہہ دے کہ بیٹا تمہارے محسن یہ لوگ ہیں اور تمہیں انہیں کے مات ہے چل نصب کا چھپانا حرام حقیقی باپ اور حقیقی ماں کا چھپانا حرام اب جائدات کی تقسیم کی بات اور پردے کی بات اگر آپ اپنی بیوی کو دھائی سال سے بچے کی کم عمر میں دو سال سے کم عمر میں ایک انجکشن دیا جاتا عورت کو وہ انجکشن دے دیں گے اس کو دودھ آ جائے گا اگر آپ کی بیوی کو جس نے گودھ لیا ہے اس کو ایک انجکشن دیا جائے تو دودھ آ جائے گا اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ دودھ پلا دیجئے تو وہ حقیقی ماں بن گئی رضائی ماں بن گئی دودھ پلانے والی ماں بن گئی اب پردے کے مسائل نہیں رہیں گے اس لڑکے یا لڑکی کو وہ اس سے بھی بھانجا بھتی جائے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ رضائی ماں بن جائے گی پردے کا مسئلہ حال ہو گیا جائدات کی بات جائدات کی بات اس کا جو حقیقی باپ ہے اس سے یہ بیٹا وارث ہوگا مسئلہ یہی ہے اور جس نے پال لیا ہے اس سے وہ حقیقی وارث نہیں ہوگا لیگلی وارث نہیں ہوگا شرعی وارث نہیں ہوگا لیکن اب ہمیں ایک انڈیسٹینڈنگ میں اور اخلاقی طور پر ایک کام کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ میں تو لا ولد ہوں مجھے تو اولاد نہیں ہیں میرے بھائی بہن میرے سے وارث ہوں گے میرے ماں باپ میرے سے وارث ہوں گے لیکن میں اس بچے کو ایک ون تھڑ کی وسیعت کر سکتا ہوں اپنی کل جائداد میں ون تھڑ کی وسیعت کر سکتا ہوں اپنے مرنے کے بعد ون تھڑ پوری جائداد دے سکتا ہوں لیکن یا اس سے زیادہ بھی اگر میں دینا چاہتا ہوں لیکن بہن اور بھائیوں کو محروم کرنا اور محروم کرنے کا جذبہ وہ غلط ہے میں نے ایک بچے کو گودھ لے لیا اس کو میں ایک ون تھڑ وسیعت کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا سا لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کو جو میرے سے وارث بننے والے ہیں میرے مرنے کے بعد اگر جائداد باقی رہی ان کو مکمل دینے سے محروم کرنے کا ارادہ ان کو محروم کرنے کا جذبہ غلط ہے ان کو بھی وارث بنانا ہے ان کا جو حصہ بنتا ان کو اپنے مرنے کے بعد دینا ہے جو رہ جائے گا وہ دیا جائے گا آئندہ بچے کی پرورش میں پوری ذمہ داری آپ کی رہے گی جو حقیقی باپ ہے اس سے تو یہ وارث ہونے والا ہے اس کو بھی محروم نہیں کیا جا سکتا جس سے وہ پیدا ہوا ہے اگر یہ بچہ اپنی خوشی سے اگر اپنا حصہ وہاں کا چھوڑ دینا چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے چھوڑ دینا چاہیے بھائی تجھے جب ادھر سے مل رہا ہے تو ادھر سے چھوڑ دے تو یہ بات سمجھائی جائے گی شریعت کی زبان سمجھائی جائے گی جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آگے کے پورے پوزیٹیوز نیگٹیوز کو سامنے رکھ کر گود لینا صحیح ہے جائز ہے لے سکتا ہے کاغذات پر گود لیے جانے کے بچے کی جہاں تک بات ہے کہ اس کا نام لکھوایا جائے یا نہ لکھوایا جائے یہ پہلو تو ایک سنسٹیو رہتا ہے بعض جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے کہ گود لینے والے ماباپ کا ہی نام لکھوا دیا جائے تاکہ آئندہ شادی بیعہ وغیرہ میں ہر جگہ وہ حقیقی ماباپ کو کبھی دوسرے ملک کے دوسرے گاؤں کے بلانے کا مسئلہ ہے لیکن دوسرا پرابلم کہیں جائے دات کا زبردستی نہاق دعوے دار نہ بن جائے جان پہ نہ بڑھ جائے اگر کاغذات کی حد تک اگر لکھوانا چاہتے ہیں تو اجازت تو ہے لیکن جائے دات پر دعوے دار اس کے لئے کوئی اندیشہ یا جھگڑا پیدا کرنے کا وہ ذریعہ نہ بن جائے اس کے بارے میں اتنان کرتے ہوئے آپ فیصلے قدم اٹھیں موسیقا